مفتی سر محترم دوستو مفتی سید مبشردہ قادری منتظی میں اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے ابھی یہ جیمز نام کے ایک دوست ہیں وہ آئے ہیں ان کے کچھ سوالات ہیں دیکھتے ہیں کیا سوالات کرتی ہیں پہلے تو تھوڑا سا تعریف کرواری ہے جنا اب آپ حواز آرہی ہے آپ کو آرہی ہے سر آرہی ہے میرا نام جیمز ہے سر میں انڈیا سے ہوں سر جیمز سر انڈیا سے آپ کا تعلق ہے تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے آپ کا تعلق کس مذہر سے ہے سر ابھی مذہب دنیا اداری کی حساب سے اگر مذہب بولا جائے گا تو عیسائیت بول سکتے ہو کرسیانیٹی بول سکتے ہو یا مسیح بول سکتے ہو یا ییشو کے پیچھے چلنے والا بول سکتے ہیں کچھ بھی سمجھ دیں ٹھیک ہو گیا مطلب کرسچن ہے جیمز ٹھیک ہو گیا اچھا اب سوال کیجئے آپ کا کیا سوال ہے سر میرا سوال یہ ہے سر اسلام کے نظر سے مت دیکھئے سر پوری دنیا جو ہے اس کے ساب سے میں پوچھ رہا ہوں سر جتنے بھی دنیا میں لوگ ہے سب کے ساب سے سب کو خدا کو جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے سر خدا کو خدا کو جس نے ہمیں بنایا جس نے ہمیں اس دنیا میں ایک موقع دیا تو اس خدا کو ہمیں جاننے کا کیا بولتا ہے اس کو جاننے کا ڈیوٹی آپ کے اس میں کیا بول سکتے آپ اس کو جاننا ہی چاہیے ایسا کچھ ضرور ہے کی نہیں سر یہ میرا سوال ہے اسی کو جاننا بلکل ضروری ہے اگر ہم لوگ سر ایک انسان ایک انسان اور خدا کو اگر ہم لوگ یہ کرے تو انسان بڑا ہے یا خدا بڑا ہے سر اگر کوئی بھی کتنا بھی اچھا انسان کیوں نہ ہو کتنا بھی اچھا انسان کیوں نہ ہو انسان اور خدا جب بات آتی ہے تو خدا بڑا ہے یا انسان بڑا ہے خدا بڑا ہے خدا بڑا انسان نہیں بن سکتا ایسا احتراج کرنا یا اس کو کیا بولتے آپ اس کو نہیں نہیں آ سکتا سوالی نہیں ہے ایسا بولنے والا جو انسان ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا بولتے اس کو ان لوگوں کو کم اکل والا یا مورک یا بینا ایویڈنس کے بات کرنے والا انسان مانا نہیں جائے گا سر ایسا دنیا کے انہیں کے ہمارے حساب سے ٹھیک ہو گیا یہ ہے کہ آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ خدا انسان کیوں نہیں بن سکتا یہ سوال ہے آپ یا سر یا سر لے دیکھیں وہ یہ مرار یہ کہ آپ یسو جیزیس کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خدا ہے خدا کا بیٹا ہے نہیں سر بیٹا نہیں بیٹا نہیں بیٹا بہت الگ ہو گئے سر اور جیزیس کو بھی ہم لوگ بات نہیں کریں گے سر جیزیس کو ہم لوگ دیرے دیرے دیر آگے جا کے لیں گے لیکن ابھی صرف ہم لوگ خدا اور انسان خدا جو ہے انسان بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے یہ ہمارا سوال ہے یسو تو بات میں آئیں گے سوال اس کا بات میں آئیں گے نہیں بن نہیں بن سکتا مختصر جو آپ تو یہ ہے کہ نہیں بن یعنی کہ خدا جو ہے انسان نہیں بن سکتا تو پھر انسان خدا بن سکتا ہے کیا انسان بھی نہیں بن سکتا انسان نہیں انسان خدا کیوں نہیں بن سکتا سر میرا سوال ہے انسان انسان خدا کیوں نہیں بن سکتا انسان بتا رہا ہے آپ مائک میوٹ کیجئے اپنا پہلی بات تو یہ ہے کہ جیمز صاحب آپ کا نمبر میرے پاس پہلے سے اور وہاں پہ بھی جیمز نام سے ہے لیکن ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے ملہد بڑی معذرت کے ذاتے وہ پہلے میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ یہ ورڈ سیپ میں اوپن کر دوں ذرا ورڈ سیپ تو یہاں پر یہ دیکھئے کہ جناب یہ جیمز ٹھیک ہے جیمز ملہد یہ پہلے میں نے سیف کیا ہوا تھا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں کیا اس کا نام ہے کرسچن ہوں ایک بات تو یہاں پہ ڈاؤٹ ہو گئے ہیں اور آپ کا یہ جو سوال ہے نا یہ سوال بھی بتا رہا ہے کہ آپ کرسچن نہیں ہیں یہ کرسچن کا یہ سوال نہیں ہے یہ ایتھییسٹ کا دہریے کا سوال ہے ٹھیک ہو گیا ایک بات تو یہ کریئے کریں اچھا اگلی بات ہے یہ کہ خدا انسان ہے کے نہیں یا انسان خدا ہے کے نہیں یہ دونوں چیزیں اپوزیٹ ہیں خدا ہے خالق کریئیٹر کریئیٹر کا کام ہوتا ہے کریئیٹ کرنا وہ کریئیٹ کرتا ہے نہ کہ وہ خود کریئیشن کے مرحلے سے وہ خود گزرا ہوا ہو مخلوق ہو تو مخلوق خدا نہیں ہو سکتی اور خدا مخلوق نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جی تو یہ حیصل تو انسان تو چونکہ مخلوق ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو مخلوق ہے خود مخلوق ہے جو بنا ہوا ہے جس کو بنایا گیا ہے وہ وہ بن جائے کہ جو بنانے والا ہے یعنی خالق بن جائے تو خالق اور مخلوق دو اپوزیٹ چیزیں ہیں اس لیے دونوں ایک دوسرے میں دخل اندازی نہیں کر سکتے نہ ہی مخلوق خالق بن سکتی ہے نہ خالق مخلوق بن سکتا ہے جی اس کے اوپر آپ کیا فرماتے ہیں مائک میوٹ اٹھا کے بولی تھانکیو سر تھانکیو سر آپ نے پہلے آپ نے کچھ واٹس اپ کا یہ دکھایا ہے آپ نے ایک شک کیا ہے وہ خدا جانتا ہے بہتر کیونکہ میں آپ کو اس کے کیا بلتا ہے سینہ فار کر میں دکھا نہیں سکتا میں ایسائی اوریجنل ہوں کر کے اوکے سر ایک خدا کے پر چھوڑ دیجئے سمجھ دکھائے گا اس کو ٹائم دکھائے گا رہی بات آپ نے مخلوق اور خدا کی بات بلا آپ نے اس میں کہاں بلتے ہیں یہاں عنہ نہیں کر ہیں سر میں دکھلا اندازی کا سوال نہیں اٹھا ہے سر میرا生ی سوال اٹھا ہے انسان جو ہے خدا بن سکتا ہے کیا اگر نہیں بن سکتا تو کئی نہیں بن سکتا وہ ایک ڈیزن میں لوگوں کے سامتے سمجھانے کے لئے میں جان دیکھ کر لیا تھا اور جو خدا ہے انس 찾아 کیوں نہیں بن سکتا یہ دونوں کو میں نہیں لیا تھا تاکہ الگ الگ جواب آپ سے لوگ اور جو سننے والی کے لئے لوگ سnova چانے ہوگے سوچے اوکے کیونکہ جو خدا جو ہے بینا کچھ سے سب کچھ بنانے والا وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لئے اپنے لوگوں کو کیا بولتا ہے صحیح راستے پر لے آنے کے لئے انسان کے شکل میں انسان نے کہنا تو ایسا نہیں ہے ہم ہمارا شکل وہ نہیں ہے اس کی creation ہم ہے نہ کہ ہم ایسا بھی نہیں بول سکتے وہ ہمارا creation ہے وہ ہمارا جیسا دیکھتا ہے نہیں غلط ہے اس کی planning ہم ہے ہمارا planning وہ نہیں ہے میں بھی یہ جانتا ہوں لیکن آپ یہ بول کر اس خدا کی جو یہ ہے پاکیزگی کہو یا ان کی جو ایک powerful energy ہے اس کو آپ کم کر کے آکرے ہو کیونکہ آپ ایمان والے ہو آپ کا تو میرے سے زیادہ ایمان ہونا چاہیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے یعنی کہ انسان کے بیچ میں انسان بن کے آ سکتا ہے کیوں نہیں آ سکتا اس کو ناممکن کچھ نہیں ہے یہ سوال آپ کے موں سے لینے کے لئے میں یہ شاید جان بچھ کر پچھا تھا سر میرا میں جانتا ہوں تھوڑا بہت common sense مجھ میں بھی ہے وہ کتہ بن کے کیوں نہیں آیا ایسا میں نے نہیں کیا میں نے یہ کیا انسان بن کے کیوں نہیں آ سکتا کیونکہ انسان کو ایک کیا بولتا ہے تعلیم تعلیم دینے کے لئے اس سے پہلے بہت سارے لوگ آئے اس سے پہلے بہت سارے لوگ آئے لیکن ان کی باتوں کو اتنا اثر نہیں پڑا لوگوں کے اوپر جو لوگ تھے اتنا اثر نہیں پڑا انہی کو مار دیا گیا ایشو کو بھی مار دیا گیا کیا کیا ہوا ہے لیکن اس نے کیا کیا اپنے آپ کو جاہر کیا اس نے دنیا والوں کے سامنے تاکہ جو کوئی گناہ کرتا ہے اس گناہ کا گناہ کا ہے نا آپ کی آواز کم ہو گئی ہے ایک منٹ سر کوئی کال کر رہا ہے توڑا اس کو کٹ کرتا ہوں ایک منٹہ بیچ بیچ میں جان کھاتے ہیں لوگ اوہ مائی گاڈ ہاں اوکے سر ابھی آرہی ہے سر آواز جی اب آواز ہلو سر جی بولیے بولیے آواز آرہی ہے آواز آہ میں کچھ کہاں پہ تھا میرا یہ ٹوٹ گیا میں اتنا ہی بولنا چاہتا سر جو کھدا ہے ایک منٹ رکیے ذرا رکیے ذرا گزارے یہ ہے کہ وڈ سیپ کے اوپر تو آپ کا کچھ اور تھا لیکن یہاں پر آکے آپ نے کوئی موضوع کوئی اور ہی شروع کر دی ہے آہ پہلے ہاں 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 پہلے اس موضوع کے بات نہ کر لیں کہ جو سوار آپ نے وڈ سیپ پر میرے مجھ سے کیے ہاں یا سر میرا سوال یہ تھا سر جو آپ کے جو نبی تھے ان کے بارے میں نا سر جی ہلو سر جی جی سر میں اس کے اس کے حساب سے میرا سوال یہ بنتا سر دیکھیں سر جو ایک چپن سال کا ایک انسان چپن سال کا ایک انسان نبیال کے لڑکی سے ہم بستری کرنا اس انسان کی جو انسان ہے جو پاکیزگی کے بارے میں بول رہے ہیں تو ان کی پاکیزگی کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں ہمارے دل میں سوال اٹھ رہے ہیں ہمیں کیا بولتے آپ اس کو ہمیں ایک ایسا لگتا ہے ارے بھائی یہ جو بول رہے ہیں پاکیزگی کی بات لیکن یہ جو کر رہے ہیں ناپا کی بات ایسا لگ رہا ہے سوال اٹھ رہے ہیں ہاں 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 پہلے وہ بیجا تھا میں نے آپ کو سری سوری سوری میں نے اور ایک آپ کو وائس میسیج بیجاتا ہے اس کے اندر یہ پوچھا تھا لیکن جو سکرن شوٹ بیجا تھا آپ کو وہ ہمارا ایک سر ہے ان کو میں لے لوں کہ سر میں لنک بیج سکتا ہوں اس کے اس کے جریعے سے جنہوں نے مجھے بیجا تھا ان کو میں ایدھر سے تو کہاں سے ایک منٹ سر میں کوشش کرتا ہوں ان کو بیجنے کے لیے کئی سا بیجی ان کو ویٹس اپ وہ سوال آپ یہاں پہ کر لیے آپ دینا سکتا ہوں اوکی سر اسی کے پاس آجاتا ہوں سر میرے اتنا بول دیجئے جو خودکشی کے جو خیال آتے ہیں انسان کو ہلو جی جی ہلو سر جی جی ہلو کٹ ہوگے واد آپ کی آرہی یا مجھے ہلو سر ہاں میرے آواز آرہی سر میں یہ بول دو جو انسان اوکی سر میرا سوال ہے سر جو انہوں نے بہت ادھر آیا ادھر ہے دیکھئے میں کیا بلتا ہوں اس کو دیکھو ان کو بہت مینی ٹائمز بہت بہار ان کو انہوں نے خودکشی کرنے کے لیے ان کو خیال آیا تو سر اور دو تین باتیں ہیں ان کو شیطان شیطان کا جو آیتے ہیں شیطان نے ان کو غلط آیتی دی اور یہ جو خودکشی کی بات آئی تو سر یہ تھوڑا مجھے اور لگ رہا تھا سر کیونکہ اتنا بڑا خدا کی جو کلام دینے کا جو دعویٰ کرے وہ انسان جان دینے کی اگر کوشش کرے جی ہلو جم ساب ہلو ہلو اتنی جو محنت میں نے کی نہیں آرہا آواز نہیں آرہا آواز پہلے میں آرہی تھی اب آرہی ہے اچھا یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ جو کہانی سنائی آپ نے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلام انہوں نے ایک مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی یہ کہاں پہ آپ نے پڑھا ہے سر ابھی آپ کو میں نے ریفرنس بھی جائنا اس کے سب سے میں بولا اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں بولتے ہیں نہیں بولتے ہو آپ ابھی آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں والگ چیز ہے لیکن میں نے تو روک جائیں وہ جو آپ نے مجھے ویٹس ایپ سنڈ کی ہے وہ میں لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر بات کرتا ہوں اوکی اوکی یہ لیں یہ ریفرنس آپ نے بھیجے یہ 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 سر یہ سر اچھا یہ آپ مجھے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے سر اس میں ایک مجھے کھولتا ہوں میرا میں بھی کھول کے دیکھتا ہوں روکی سے اس میں ہمارا بائی نے بھیجا تھا تو میں ان بائی کو بھیجا تھا انہوں نے بولا آپ کا نمبر دیا ان سے بات کرو کر گئے تو اس لئے میں آپ سے کانٹرٹ کیا سر ایک منٹا کہا گیا کہا گیا کہا گیا اس میں وہی تو کوشش کیا لکھا اس کو پہلے پہلے کھولے دیوائن دیوائن پہلے 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 بکم سو سائیڈ اور انہوں نے جان دینے کے لئے جو کوشش کیا تھے اس کے بارے سو سائیڈ کرنے کے لئے یہ کونسی کتاب کیا لکھائے وہ حوالہ بتائیے ایک منٹ سر میں حوالہ کے لئے تو جو ایک منٹہ اس کو لے لیتا ہوں اور ایک بھائی ہے ان کو لے لیتا ہوں سر کہاں گیا اس کو لے سکتا ہوں تو اچھی بات ہے ہو جائے گا تو آپ کو کلیر ہو جائے گا آپ خود ہی کہلے گئے ہیں ان کو لیتے لیتے جلدی آئیے جلدی آئیے آپ آپ نے بخاری شریف کی 64 64 یعنی 64 66 حدیث کا حوالہ دیا اور آپ نے یہ کہا جی اس حدیث کے اندر ہے کہ تمہارے نبی نے ماذا خود خود خوشی کی کوشش کی واپس آئیے جی جمد صاحب کرنی پڑے گی مجھے ابھی مجھے مجھے جلدی آئیے جلدی آئیے جلدی آئیے میں انتدار کر رہا ہوں واجبہ الہادیت قادیانیت مرضیت ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے ان تینوں کا الہادیت قادیانیت مرضیت ایک مائنڈ سیٹ ایک قسم کے اعتراضات جی آگے ہلو ہلو سر جی آپ نے یہ بخاری شریف کا ایک حوالہ دی ہے بخاری کی کتاب کا اس میں حدیث کا نمبر کیا لکھا ہوا ہے آپ ذرا بول کے بتائیے گا فور سکس فور ایسا کچھ تھا پھر میں جاؤں گا سر میں ایک پھر سے لائن سے چک جاؤں گا واتس اپ پہ جاؤں گا تو میرے کو آپ ہی بول لیجن اس میں کیا لکھا ہے آپ نے جو مجھے ریفرنس سینڈ کی ہے بخاری کا سکس فور سکس سیمن نمبر ہے ٹھیک ہے ہلو سکس فور سکس سین صحیح بخاری شریف آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں ٹھیک ہے ذرا آپ وہ انگریش پڑھ کے تھوڑا سا ترجمہ کر سکتے ہیں کوشش کرتا ہوں میں اتنا یہ نہیں ہوں پھر بھی تھوڑا بہت کوشش کر سکتا ہوں ٹوٹا پوٹا آتی ہے سر لیکن تھوڑا بہت ٹوٹا پوٹا کیونکہ ٹھوڑا یہ ہے نہیں پڑھنے آتی ہے لیکن تھوڑا بہت اتنا نہیں میں پڑھتا ہوں حوالہ تو آپ نے سینڈ کی ہے میں نے تو نہیں سینڈ کی ہے نہیں نہیں آپ ابھی جو دکھائیں گے اس کو میں بلکل 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 یہ مجھے آپ نے سینڈ کی ہے یہ یہ جیمز کی آئی ڈی یہ وٹس اپ نہیں یہ میرا ہو گیا بس یس صحیح ہے صحیح ہے میں نے دکھائے وہ صحیح ہے لیکن آپ ابھی اس کے بارے میں کچھ اور دکھائیں تھوڑا سا رکھیں یہ آپ نے آڈیو بھی سینڈ کی ہے میں درہ یہ بھی آڈیو لوگوں کو سنا دوں سر جی آپ کے نبی نے خودکوشی کرنے کے لیے کوشش کیا تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا اس کے بارے میں آپ کو سوال تھا تو مجھے ایک بھائی نے مجھے آپ کے نمبر دیا میں جیمز ہوں انڈیا سے آپ سے تھوڑا اسے ڈسکس کرنا اچھاتا تھا کیونکہ سچ کو تو ہمیں جاننا ہے اور آپ کو بھی جاننا ہے اس لیے جو ہم کو یوٹیوب کا ایک مادیم یا جو واتسپ کا ایک سہارا ہے اس سے ہمیں سچ کو جاننا ہے اور غلط کو چھوڑ رہا ہے نا حق ہے اسے چھوڑ دینا ہے اور حق بات کو اس کو لینا ہے ہمیں لیکن دونوں حق پہ نہیں ہے کوئی ایک حق پہ ہے وہ کس کے پاس حق ہے اسے ہمیں ابھی ڈسکس کر کے پتا لگانا ہے اگر آپ سچ موچ انٹریسٹڈ ہے تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں گے اگر آپ ایک اندھیر میں کوئی چوری چور چوری کرتا ہے تو وہ روشنی سور جی آپ کے نبی نے خودکشی کرنے کے لیے خوشش کیا تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے چلیں جی اس کو پڑ دے اس کو پڑ دے میرا سکرن بہت بلیو میں لکھا ہے اس کو پڑتا ہوں سر تو پڑ دے چیزیں، وارکہ دائد اور دائی محافظ جی پہستان کھنے اور محافظ سکتا ہے اندہتے ہیں چیزیں پڑ دے چیزیں پڑ دے چیزیں پڑ ای چیزیں پڑ دے چیزیں ماؤنٹن in order to through himself down صحیب بخاری کتاب تکبیر حدیث 646 سوین سر اپنے آپ کو فیک دینا چاہتے تھی نیچے سر ہلو سر صحیب بخاری کی آپ نے حدیث نمبر کتنی ہے ان کیا آپ بول کے بتا دیں پھر سر میرا سکرین ہو رہا ہے سر ہینگ 6467 کچھ بولا نا میرا یہ ڈسپلی ہینگ ہوتا ہے تو ایسا گم آیا تو تو ڈسپلی نہیں آتا کوئی بات ہلو سر 64647 نہیں ہوگا تو اب بخاری شریف میں آپ کو کھول کے دکھاؤں یہ حدیث مجھے اجازت ہے اوکی سر او یا سر کیا سر اوکی سر یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے یہ دار الاسلام کا مطبوع ہے جلد نمبر اس کی چھے ہے ہم نے جانا ہے حدیث نمبر 6466 کے اوپر چھے ہزار چھے ہزار چھار سو سر سٹ سکس فور سکس سیم ایک منٹ یہ ہے سکس فور سکس فور سکس نائن اور یہ سیم ایک منٹ یہ آگئے یہ ہی ہے یہ ہی ہے جنہا سر مجھے وہ پڑھنے نہیں آتا سر انگلیش میٹ نمبر ہوئی ہے یہ تو پڑھنا آئے گا نمبر ہوئی ہے یہ تو پڑھنا آئے گا نمبر ہوئی ہے وہ صحیح یہ اردو پڑھنے آتی ہے آپ کو نہیں سر ہندی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا نیک عمل کرتے وقت حد سے نہ بڑھو بلکہ قریب قریب رہو یعنی میانہ روی اختیار کرو تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا صحابہ اکرام نے ارض کیا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں فرمایا میں بھی اگر اس وقت جب اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت اور مغفرت کے سائے میں ڈام لے ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو اور خوش رہو امام مجاہد نے قولن صدیدن کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ صدید اور صداد کے معنی ہے سچائی یہاں سے آگے پھر نئی حدیث شروع ہو جاتی ہے سکس فور آپ نے جو بتائی تھی وہ یہ ہے اب مجھے بتائیے کہ آپ جو حوالہ دے رہے ہیں وہ تو یہ حدیث ہی نہیں ہے اس میں آیا ہی نہیں ہے تو ایسا کیسا ہو سکتا سر یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی سبجیکٹ آیا نہیں وہ سبجیکٹ آیا ہی نہیں ہے تو سر میں دیکھو ابھی میں نے اگر آپ جو بول رہے ہو اگر وہ بات صحیح ہے تو میں تو معافی مانگوں گا اگر آپ اگر اس کو چھپا رہے ہو تو خدا اس کو جاہر کرے گا کیونکہ کچھ بھی چیز اندھیر میں چھپا جیادہ دن تک چھپی نہیں رہے گی آپ کو بھی جانتے ہو کیونکہ ہم دونوں کا ایمان ایک ہی ہے کوئی بھی جو غلط چیز ہے وہ جیادہ دن تک چھپے گی نہیں وہ ایک نہ ایک دن سب کے سامنے جاہر ہوگی تو سر اگر میں گلت ہوں تو میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ آپ کو دل کو دکانا یا کسی کو دل دکانا میرا انٹینشن نہیں ہے سر مجھے صرف سچ کو آپ کو تک پہنچانا ہے یا آپ کے پاس اگر سچ مچ سچ ہے تو اسے مجھے لینا ہے کیونکہ قیامت دن کے لئے ہمیں ریڈی ہونا ہے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کیونکہ وہ نزدیک ہے دن اس لیے بہت میربانی جیم صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کینے اور یہی انسانیت ہے گزارے یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ جو پوسٹ آپ نے مجھے سینڈ کی ہے سوال یہ ہے کہ یہ جوکی چیز کس نے بنائی ہے یہ پوسٹ تیار کی ہے ملہ دین نے جو آپ نے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دہریے ہیں یہ پوسٹ تیار کی ہے پاکستانی ملہد غالب کمال اور اس کی ٹیم یہ پوسٹ بڑی دیر کی چل رہی ہے وڈس ایپ کے اوپر اور فیس بوک کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو یہ ملہ دین سینڈ کرتی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو حقیقت ہی وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے مجھے آپ کو لائی بھولانا اور یہ سب کچھ دکھانا اس لیے تھا کہ حقیقت حال ساری دنیا کے سامنے آ جائے آپ نے چونکہ اپنے ملہ دونے کا انکار کر دی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں کرسچن ہوں تو میں قبول کرتا ہوں اگر تو آپ کرسچن ہیں تو پھر آپ میرے الہامی مذہب مذہبی بھائی ہیں الہامی مذہبی بھائی ہیں تینکیو سار تینکیو تو اگر تو یہ دیکھئے جس طرح سے آپ نے فرمایا ہے تو میں قبول کرتا ہوں میں کسی کے دل کے اندر گز کے تو نہیں دیکھا مجھے تو نہیں پتا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں میں دلوں کی نہیں جانتا ٹھیک ہے بلکل تو میں آپ کی بات کے اوپر سچائی یہ ایک چیز جو میں نے آپ کو بتا دی ہے دکھا دی ہے اب اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کا اپنا کام ہے میرا کام تا سچائی کو ساری دنیا کے سامنے رکھا تو یہ جو پوست تھی یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی میں آپ سے ریکوشش کرتا ہوں میں نا تھوڑا بہت جو جس نے بیجا مجھے جس نے بھی بیجا ہے اس کو یہ جو ویڈیو ہے ہم دونے نبی ابھی آپ نے ایک کیا ہے ایکسپرین کیا ہے اس ویڈیو کو میں بیجتا ہوں ان کو میں پوچھتا ہوں بھائی نیچ ٹائم بیجتے سمیں پلیز ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم کر کے بیجنا پلیز اوکے تو باد میں ہم لوگ کیا ہوتا ہے اگر ہم لوگ ایک جگہ پہ اگر ہم لوگ کیا بولتا ہے گلت ثابت ہوگے تو کل ہم لوگ سچ بھی بولیں گے نا تب بھی ہم لوگ غلط ثابت ہو جائیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس لئے جس نے مجھے بیجا ہے وہ ہمارا پادری ہے پادری ہے ہمارا وہ پادری کو میں بیجتا ہوں ان کو بولتا ہوں request کرتا ہوں سر اس کو تڑا کنفرم کیجئے تو یہ جو سر بول رہے ہمارا جو مفتی سر بول رہے ان کو exactly جو آپ نے بیجا ہے اس کو کا بھی انتظار کروں گا اور محترم پاسٹر صاحب کا بھی انتظار کروں گا thank you sir thank you لیکن معافی مانگ رہا میرے چینل کے دروازے کھلے ہیں ٹھیک ہے کم مز کم غلط فہمی نہیں ہونی ٹھیک ہے اب آپ کا کوئی اور سوال ہے نہیں ہونی جیسا جیسا کہ آپ نے کیا تو وہ بھی ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے اور جانے سے پہلے میں دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں جو آپ کا پہلا ایک سوال تھا سر آپ کا آواز کٹ کٹ ہو رہا سر آپ کا آپ کے نیٹ کا ایک پرابلم ہے میری طرف سے نیٹ بھی صحیح آواز بھی ضرورت ہے آپ آپ ایسا بولتے میرا تو فل رینج اوکے سر انہوں پرابلم تھوڑی دیر کے لیے مائک میوٹ اپنا کر لیں تو تاکہ میں آخری چند گزارشات کر لوں تو وہ آپ ولے بات میں ویڈیو میں دیکھ لیئے گا خدا انسان ہو سکتا ہے کہ نہیں اور انسان خدا ہو سکتا ہے کہ نہیں اگر تو آپ کا مقصد اس سے یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو جنم دیا یعنی جیزیز اور یسو کو جس کو آپ سن آف گاڈ کہتے ہیں اور اگر واقعی آپ کرسچن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں دین سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پہ میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ سوال میں نے بہت سے پاسٹرز سے کیا ہوا ہے ابھی تک مجھے تو جواب نہیں آپ بھی کوشش کریے گا اپنے پاسٹر صاحب پادری صاحب کو میرا یہ سوال اچھا دیجئے گا ان سے آپ نے یہ بھی سوال کر سوال یہ بائبل میں کہیں پر بھی یہ ہو کہ خداوند نے کہا ہو خداوند نے کہا ہو کہ یسو میرا بیٹا ہے اور یسو نے بھی کہا ہو کہ خداوند نے خداوند کا میں بیٹا ہوں پوری بائبل چاہے اول ٹیسٹرمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹرمنٹ ہو عمومی طور پہ تو آپ نیو ٹیسٹرمنٹ سے ہی دکھائیں گے انا جیلے اربا سے دکھائیے کہیں پر بھی یہ ہو تو مجھے لازمی دکھائیے گا میں بڑی تلاش کر مجھے کہیں پر ملا نہیں سر میں بولو سر مجھے تڑھا ایک ایک منٹ بھی کیجئے تو جب آپ کے پاسٹر صاحب آئیں گے نا ان کو ساتھ کہیے گا کہ اس سوال کا جواب بھی لے کیا جب وہ معذرت کرنے کے لئے آئیں گے اس وقت اس میرے ایک سوال کو آپ لے دیں کوئی مسئلہ نہیں اس کی خوب تیاری کیجئے بائبل کو پڑھ یہ ادھر ادھر سے دیکھ یہ تحقیق کیجئے تو اس کا جواب آپ کو ملے گا تو نہیں برحال پھر بھی آئیے گا لازمی جب وہ معذرت کرنے کے لئے تو آپ نے آنا ہے نا جواب نہیں ملے گا لیکن آئیے گا لازمی اور پھر مجھے آ کے بتا دیجئے مجھے بائبل کی اس آیت کا انتظار رہے گا بس یہ تھا ایک آپ کا سوال اب آپ فرما سکتے ہیں کیا فرمانا ہے آپ ہم سمجھ لاتے سنس جس کو سنس کہتے پتہ لگ جاتی ہے لیکن جو یشو کو خدا کا بیٹا بولا گیا ہے کس نے بولا یہ لقب ہے لقب کس نے دیا بائبل لکھنے والا چار انجل لکھنے والوں میں ایک نے اس کو ایک لقب دیا کس نے کلمہ یوہ نا لکب دیا خدا ہی ہے جو کلام تھا کلام انسان کے شکل میں آیا ہمارے بیچ میں تو اس کو بھی دیکھ بیٹے آیا تا جو کس بیٹے جو بیٹے سکتا جو کوئی اس کا شکل صورت نہیں ہے اس لئے انجل لکھنے والوں نے اس کو خدا کا بیٹا کر کے لقب سے نواز گیا ہے نہ کی وہ کوئی خدا کا فیزیکل جیسا آپ کسی کے بیٹے ہو یا آپ کی کتنے بچے ہوں گے اس طرح سمجھ جیسا مجھے جواب مل گئے جواب مل گئے آپ مزید نہ بھی بولیں جواب مجھے مل گئے جو جواب آپ نے بعد میں آکے دینا تھا وہ بھی مل گئے کہ ہماری بائبل میں ایسا نہیں لکھا مجھے جواب مل گئے وہ لوگوں نے دی یہ لوگوں کی کیا بات ہوتی ہے لوگ تو پتہ نہیں کس کو کیا کہتے رہتے ہیں جن صاحب لوگوں کی کوئی اتنی باتوں کی اہمیت نہیں ہوتی اور لوگوں کی باتوں پر اتنا کان نہیں درد اصل تو ہم نے دیکھنا الہامی کتاب کو الہامی کتاب یہ کہتی ہے تو مذہب جو باتوں کو تو نہیں نقبول کر کیا خیال ہے تو جب آپ رہے ہیں کہ بائبل میں ایسا نہیں لکھا اور سچی بات بھی یہی ہے کہ بائبل میں نہیں لکھا ہوا تو پورے مذہب کی آپ کے بنیاد کرسٹینٹی کی پوری بنیاد اس ایک عقیدے کے اوپر ہے کہ جیز سن آف گوڈ اسلام کا اور عیسائیت کا یہ ایک مرکزی عقید ہے جس میں اختلاف ہے کہ آپ جس کو خدا کا کہتے ہیں مذہب اسلام اس کو خدا کا نبی کہتے ہیں اور آپ کا مذہب جو ہے خود خود آپ کتاب کے اندر بھی آپ کے مذہب کی یہ جو آپ لوگوں نے بنایا ہوا یہ عقیدہ کہ جس جو ہے وہ آپ کی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا آپ کی کتاب نہیں ہے آپ لوگوں کی باتیں سنو سنو کے اس کے اوپر آپ نے ایک مذہب کھڑا کھڑا جی ایک نبی ہے آپ نے بلا قرآن کے ساب سے لیکن میں کیا پوچھ رہا مال میں سر لیکن آپ کا ایکیدہ ہے ایسا ہے وہ انسان ہے صرف انسان جیسے تم ہو جیسے میں ہوں اس طرح ایک معمولی انسان ہے ایک انسان ہے یہ آپ کا ایک ہے آپ یہ ثابت کرنے کے لئے آپ کے نبی نے یا قرآن کا جو مین فاؤنڈیشن ہے یہ ثابت کرنے کے لئے تلا ہے وہ ایک صرف اور صرف انسان ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن ہمارے ایک ایک یہ ہے جو خدا ہے جو نہ دکھنے والا خدا ہے وہ اپنے آپ کو جاہر کیا ہمارے بیچ میں یہ ہمارے ایک جاہر کرنے کے لئے ہو یا ایک موقع دینے کے لئے ہو یا نیا جیون دینے کے لئے جو ہمارے گناہ کا کفار تھا اس کو برنے کے لئے وہ آ سکتا ہے ہمارے ایک 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 آپ نے غلط چیز سنی ہوئی مسلمانوں کے متعلق کہ ہم حضرت یسو کو صرف ایک ممولی سا بشر سمجھتے انسان سمجھتے اپنے جیسا سمجھتے یہ آپ کس نے بتا دی یہ تو نہیں مسلمانوں کا قیدہ تو یہ ہے ہی نہیں وہ چاہے حضرت یسو ہوں یا اللہ کے جتنے بھی انبیاء و رسول ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد بن عبداللہ تک صلی اللہ علیہ سلام ایک لاکھ چوبیس دار کم و بیش انبیاء و رسول یہ سارے کے سارے یہ ہمارے انسانوں سے افصل ہیں کیونکہ خدا کے نبی و رسول ہیں ہمارے جیسے یہ انسان نہیں ہمارے جیسے یہ بشر نہیں یہ اصل میں جو بھت پرست تھے مکہ کے مدینے کے جو غیر مسلم تھے وہ کہا کرتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے ایک بشور بشور مسل کم جی مسل نا میں اپنے آپ کو میوٹ کیا تھا جی جی مائک میوٹ رکھی انتہ بشور مسل نا تم تو ایک بشور ہماری مسل وہ یہ کہا کر مائک میوٹ کیجئے تو قرآن حکیم نے پھر اس چیز کی وضاحت کی کہ ان کو کہو ان لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھنے کے اندر تو میں تمہارے جیسا بشور ہوں لیکن میرے اوپر وہی نادل ہوتی ہے میں کئی معاملات کے اندر تم سے مختلف ہوں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کا تمام انبیاء رسول کا وہ دیکھنے میں ہمارے جیسے نظر آتے ہیں لیکن وہ ہمارے جیسے ہوتے نہیں تمام انبیاء تو آپ نے یہ غلط بات ہماری طرح منصوب کی مسلمانوں کی طرف کہ ہم حضرت یسو حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت مسیح ابن مریم علیہی صلی اللہ وآسلام کو ایک ممولی سا انسان سمجھتی ہوں ایسا ہر کس نہیں یہ الزام ہے یہ بہتان ہے یہ غلط بیان نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یسو کو خود خدا نے کہا کہ میں انسانوں کے بیچ میں اپنے بیٹے کو بیج رہا ہوں یہی تو میں پوچھ رہ رہا ہوں جی آپ کا سوال آپ کا سوال آپ کا سوال کیا سوال کیا سوال کیا خدا مند نے کہا ہو کہ یسو میرا بیٹا ہے یا یسو نہیں کہا ہو کہ خدا مند میرا باپ ہے میں اس کا بیٹا ہوں کس طرح جسمانی باپ بول رہے ہو یا روحانی بات ہو رہی اس کو چھوڑ دے وہ جب روحانی روحانی وہ بات کی بات ہے روحانی ہے یا جسمانی ابھی تو وہ الفاظ دکھائیے نا وہ بعد میں تیع کریں گے کہ اس آیت میں جو لفظ ہے بیٹے کا وہ روحانی طور پہ ہے یا جسمانی طور پہ حقیقی طور پہ ہے یا روحانی وہ ایک الگ بات ہے ابھی تو آپ کو آیت سادی جی مجھے میربانی کی سر میربانی کر میں بھی یہ بولتا ہوں میں اتنا Bible کے اندر جیادہ ریفرنس دینے کے لئے میرا پاس میموری میں اتنا یہ ہے لیکن میں جانتا ہوں اگر کونٹیس میں چل رہا کیا نہیں ہے لیکن آپ پوچھیں ریفرنس مجھے کیا بولتا ہے کون سا چفٹر ہے کون سا words ہے تو میں ابھی آپ کو نہیں دے پاؤں گا اس کو دینے کے آب مجھے آپ ٹائم اپنا دے دیں کہ کب آپ ہمارے چینل پر آئیں گے مفتی سر ہلو سر جی ہلو آپ کا نیٹورک کا issue ہے آپ جب بھی بولیں گے میں ready ہو جاؤ گا لیکن میں ان سے میں یہ بول رہا تھا سر میں reference کے ساتھ میں اپنے پادری کو لے کے آج جاؤں گا ابھی فلال تو میں اکیلا اس میدان پر تھوڑا بہت ٹکا رہا ہوں اپنی ایمان کو دیکھ رہا پرک رہا سر میں یہ بولنا چاہتا ہوں سر جو بائی بل کے اندر آپ جو احتراز کر رہے ہو نا کون سا احتراز ہے وہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور یہ ہی ایک لے لیں گے سر آپ جسمانی مان رہے ہو یا روحانی مان رہے میں بائی بل چھوڑ دیجئے آپ کس طرح لے رہے ہو اس آیت کو کس طرح لے جب حوال لے آئیں گے نا آپ اس وقت اس کو ڈیفائن کریں گے ابھی وہ وقت نہیں آیا ایسا بولتے ہو اوکی نو پرول آپ کبھی بات صحیح ہے اوکی نو پرول لیکن سر آپ اتنے سارے کتاب ہے اتنے سارے آپ کے پاس کتاب ہے اس کتاب میں ایک بائی بل نہیں ہے آپ کے پاس میرے پاس بائی بل بھی بائی بل کے نو نو سکھے رکھئی ہیں کوئی بھی نو نو کوئی نقصہ نو نو ایسا نہیں ہے ان کا جو میسیج ہے بائی نو سکتا لیکن سب کا میسیج یہ سر تقریب بان چھ سات زبان کے اندر بائی بر رکھی ہے اور اردو کے سات آٹھ نو سکھے رکھیں ہیں آپ نے صرف ریفرنس دینا ہے میں میں تو ریفرنس میں نہیں دے سکتا ہوں میں اپنے پادری کو لے گیا میں نے سن رہے نا ان لوگوں کے لئے میں آپ سے سوال کر رہا سر آپ جو جتنے بھی types of bible کو آپ نے رکھا ہے تو آپ کو شاید پڑے نہیں ہوں گے اگر پڑے بھی ہوں گے تو کوئی ایسا شک ہے کہ اس کا میسیج آل گے اس کا میسیج آل گے اس کا میسیج آل گے total جو کہانی کو الگ دشا میں لے کے جا رہا ہے ایسا کون سا بیبل کا حیط بول سکتے کہ آئیو پہ تا کہ میں آئیو مائی بھی تھوڑا دیکھ لوں وہ بات کی بات ہے جم صاحب ابھی تو دو چیزیں علج کے رہ گئی ہیں جن کا جواب آپ نے دی ہے میری جاتے جاتے کہ جب پہلے اپنے مذہب کا پورا مطالعہ کی یہ جو آپ اطراز لے کہتے نا بخاری کا چھے ہزار چار سٹھ سٹھ نمبر حدی سکسٹی سوین یہ تو اسلام کا مذہب ہے جس کو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے تو اپنے مذہب کا بھی آپ کا مطالعہ ہے نہیں اور اٹھ کے چلے ہیں جناہ وہ دوسروں کے مذہب کے اوپر بات کرنے کے لیے اور ریسرچ کرنے کے لیے تمہاری مذہب نہیں مذہب ایک ہے مذہب ایک ہے پوری انسانیت کے لیے ایک مذہب ہے آپ مجھے کہنے تو دی یہ آخری بات یہ ہوگی ہے تو گزارے یہ ہے کہ پہلے اپنے مذہب کا کر لے ٹھیک ٹھاک مطالعہ ٹھیک ٹھاک مطالعہ چاہیے آپ کو تو جب آپ کا سے اطراز کیجئے لیکن دلیل کے ساتھ جو آپ بات کریں کوئی دلیل کھنجی ہوئی چاہیے رتی برابر بھی ادھر نہیں ہونی کیونکہ دیکھیں یہ کام اگر تو آپ کریں فیس بک کے اوپر اپنا مائک میں کیجئے یہ کام فیس بک کے اوپر آپ کرتے اچھے لگتے کیونکہ وہاں ٹیپ ٹیپ کرنی ہوتی یہ بڑا آسان ہوتا ہے وہ پوسٹ گئی دیکھی جائے گی دے مار ساڈے چاہے کس نے ہمیں پوچھ نا ہے یہ بڑا آسان بہت آسان گھر میں بیٹھ کے فوٹو شاپ کے اوپر کورل ڈرا کے اوپر ان پیج کے اوپر پوسٹ لکھو بناو لانچ کر دو گئی یہ کام سارے جھوٹے دنیا کے آج تک کرتے ہیں یہ ہی طریقہ مرزا غلام کا آدھیان نہیں ہے وہ بھی جناب لکھتا ہے کہتا ہے قرآن کے اندر یہ بات ہے یہ دیکھو قرآن کی فلان صورت کے اندر یہ بات لکھی ہے حدیث وہ بتاتا ہے کہتا ہے بخاری کے اندر مسلم کے اندر فلان انٹر نیشنل نمبر ہوتی نہیں بتائیں موٹی موٹی کتابیں لکھ کے چھاپ دیں اگلوں نے چھاپ دیں مارکیٹ میں آگئی ہیں لیکن جو حوالے دی ہیں وہ ہے ہی یہی کام ہمارے بھی ادھر اللو کے پتھا ہے مرزا جونئر جیل میں انجینئر شاید آپ نے سن ہے کہ نہیں وہ بھی یہی کام کرتا ہے وہ اتنی بڑی بڑی چھوڑتا ہے آ کے ساری دنیا کے سامنے کہتا ہے یہ دکھو قرآن کے اندر ہے یہ دکھو حدیث میں حالانکہ وہاں ہوتا ہی ہے ہی تو یہ جو چھوٹ دجل ہے نا یہ بڑے عرصے کا چلا ہو ہے تو جو بھی بات کریں ہم اترازات سننے کو تیار ہیں لیکن اس اتراز کوئی جان تو نہیں چاہیے نا کچھ چاہی تو ہو مطلب وہ چیز وہاں پہ ہے ہی نہیں تو اتراز کس چیز آپ میرے بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نبی نے کبھی بھی کوشش نہیں کیا جان دینے کی آپ یہ بولنا چاہتے ہو پورے دنیا والے کے سامنے کبھی بھی کوشش نہیں کیا تو اگر کوئی کسی نے اگر کوئی اوثنٹک کہتے ہو اسلام نظریہ سے اگر ہم لوگ آپ کو ثابت کر دے تو آپ اس کو مانیں سر سب لوگ کے سامنے جس طرح میں نہیں بولا اس طرح میں لائی بیٹھا ہوں نا میں کہہ دو میں لائی بیٹھا ہوں اتنی بڑی بڑی وہ چھوڑتا ہے جس کا پورا مطالعہ ہو جس کے ہاتھ میں دلیل ایسے پکڑی ہوئی ہو آپ نے تو ایک دلیل دی ہے وہ ہے ہی نہیں ویسا اور وہ بھی ایٹھی ہے تو دہریوں کی تیار کردہ پوست آپ نے مجھے سین کی ہے جو رجل کے اوپر مبنی ہے پھر اوپر سے یہ کہ آپ کے مذہب کے اوپر میں نے ایک چھوٹی چیز پوچھی ہے جس کے اوپر پوری عیسائیت کی کی بنیادیں پوری عمارت اس کے اوپر کھڑی ہے اور بنیادی ایک سوال کہ یسو سن آف گاڈ کا پروف چاہیے ہے ہی نہیں آپ کے پاس آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے آپ کے قرآن ہی ثابت ہے رکیے نا جی مذہب کے اوپر بات کرنا کوئی خالہ جی کا کار نہیں ہے کوئی اتنا آسان نہیں ہے اتنا اگر آسان ہوتا تو پھر ہر دوسرا بندہ اٹھ کے مذاہب کے اوپر مقالمات ہی کرتا ہے اس کے لیے ٹھیک ٹھاک عالم ہو ضروری ہے جس کا جمی مذاہب کے اوپر مطالعہ ہو میری بات پوچھتے ہیں میری بات پوچھتے ہیں اگر آپ میں نے تو پہلے اپنے مذہب کو دیپ لی پڑھا قرآن پڑھا حدیثیں پڑھیں ہیں میں عربی گرامر سے بھی واقف ہوں میں عربی علوم اور فنون سے بھی واقف ہوں پھر آپ کے مذہب کو میں نے بڑا دیپ لی پڑھے منیں گے آپ آپ کی پائبل کو میں نے کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے آپ کی جو اور بھی کتابیں ہیں آپ کی جو بائبل کی موامن بکس وہ بھی پڑھیں ہیں یہ دیکھیں میرے سامنے میں دکھا دیکھت ہوں چھلو سر آپ نے پڑھا لیکن جانا نہیں سر آپ نے پڑھے ہوں گے لیکن جانا نہیں سر جانا نہیں سر پڑھنا اور سمجھ بہت الگ ہوتی ہے کتنی موٹی یہ شاید اس کا نام بھی نہیں آپ نے سنا ہوگا نہیں وہ عرب تمہارا اردو سمجھ میں نہیں یہ سمجھ نہیں گزارے یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ تھا مذہب کے اوپر بات کرنے کے لیے تقابل کروانے کے لیے ٹھیک ٹھاک مطالعے کی ضرورت ہے بلکل بلکل پھر کہیں جا کے دو بول بندہ بول سکتا ہے آپ دیکھیں کرسچن میں نہیں آپ کو کہتا کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ دو بھئی چھوڑ دو چھوڑ دو مذہب آپ کا جھوٹ ہے جھوٹ ہے چھوڑ دو چھوڑ دو میرا مذہب اسلام سچ ہے سچ ہے سچ ہے آجو اسلام میں آجو میں ابھی ابھی وہ وقت نہیں آیا یہ چیزیں کہنے میں آپ کو ابھی صرف یہ دعوت دے رہا ہوں اپنے مذہب کو ابھی پڑھئیے میں آپ کو نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا اپنے مذہب کو بھی آپ تفصیلی پڑھئیے پڑھ دیجئے پھر ہمارے ساتھ آکر ڈیبیٹ کیجئے مقالمات کیجئے ابھی آپ نے اپنے مذہب کو نہیں پڑھا میرے بھائی ٹھیک ہے یہ گزارش تو ہمارے مذہب کو آپ کیا جانیں گے ہم تو اس مذہب کے سکالر ہیں عالم ہیں یہ حدیثیں پڑھنے پڑھا نا ہم ٹیچر ہیں ٹیچر لوگ ہمارا کام ہی یہ تو گزار یہ ہے کہ آپ اپنے پادری صاحب کے ساتھ ڈسکس کیجئے آج کی پوری نشید سن کو دکھائیے گا ورڈ سیپ کے اوپر ہی آپ کا انتظار کروں گا آپ نے مجھے وقت بتا دینا ہے ورڈ سیپ کے اوپر میں جواب نہیں سن گا ایک بعد میری ذہن نشید اکھئی گا تو ورڈ چیتے وہ جو کے لیے وہ کی ہے ورڈ سیپ کے اوپر بلکل کسی کوئی سوڑا میں جواب نہیں دیتا چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے یہ میرا اصول ہے میں لائیو ڈیبیٹ کرتا ہوں میں ڈیبیٹر ہوں آپ نے صرف ورڈ سیپ اوپر مجھ بتا جی اس ٹائم پہ ہم فارگ ہیں تو پادری صاحب ریڈی ہیں تو ہم آپ سے بات کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم اکٹھے ہو جائیں ٹھیک ہے جناب اوکی سر میں سچ والا کو بھی ہمارا سچ والا ہے ان سے بھی میں ریکوش کرتا ہوں بہت شکریہ 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 یہ تھے جناب جم صاحب جو ایک اتراز لے کے آئے تھے بخاری کے متعلق کے اس میں بخاری میں لکھا ہے چھ ہزار چار سو سٹھ سٹھ حدیث کے اندر کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کشی کی معادلہ کوشش کی یہ اصل میں اتراز ملہد حارس نے بھی اپنے چینل کے اوپر کیا تھا کہ یہ بھونگا سا اتراز یہ اصل میں ایتی دہریوں کا بنایا ہوا یہ ایک اتراز ہے تو اس اتراز کے کتنی جان ہے کتنا وزن ہے اور کتنی حقیقت ہے وہ ابھی کھل کے ہر چیز تقریباً سامنے آگئی ہے مزید مجھے اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھیں لیکن ایک چیز کم سچ بولنا سیکھ سچ جوٹ جوٹ کا سہارا نہیں جب کوئی مذہبی باتیں ہوتی ہیں تو ایک مذہب جب دوسرے مذہب کا رد کرتا ہے تو اس وقت جوٹ نہیں چلتا سچائی ہر چیز سچائی کے مبنی ہونی چاہیے رد تیس بھی جوٹ آپ کی اپنے مذہب کو دلیل کروا دے گا یہ ایک بات میرا ایک نسخہ ہے کہ اس کو ذہن شیئر رکھ شکریہ جی رات کو نو بجے ملتے انشاءاللہ رب رکھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اکاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں دوسرے